ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe کیوبک میں سکول دوبارہ کھل گئے اہم افادتی اقدامات کیے گئے تیچرز کا سکول دوبارہ کھلنے پر خوشی کا اظہار اکثر والدین نے کرونا وائرس کے خطشے کے پیش نظر بچوں کو سکول بھیجنے سے گریز کیا کیوبک کے پریمیر کا کہنا ہے کہ اگر موجودہ حالات میں ہی حکومت پابندیاں کم کرتی ہے تو کرونا کے پھیلاؤ کی صورتیال انتہائی بتر ہو سکتی ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے جبکہ اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ستر ہزار ہو گئی ہے مجھ سے نہیں چین سے پوچھیں صدر ٹرمپ ایشیای امریکی صحافی سے علج پڑے اور اچانک پریس بریفنگ چھوڑ کر چلے گئے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد بیالیس لاکھ تہتر ہزار اکسو چار ہو چکی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں دو لاکھ ستاسی ہزار چھے سو اکیس ہو گئی افغانستان میں ہسپتال پر حملہ خواتین اور بچے سمیت پانچ افراد ہلاک کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاو کا سلسلہ جاری ہے جبکہ اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد اکسٹر ہزار ایک سو ستاون ہو گئی ہے مستقبل میں کرونا جیسے بورانوں کا صدباب آنٹیریو کی نرسی ریزوسیشن نے ہیلک کیئر سسٹم میں اسلاحات کا مطالبہ کر دیا چین میں تیار ہونے والی ویکسین کینیڈا میں ٹیسٹ کی جا سکتی ہے چینی کمپنی ڈرگ ریگولیٹر ہیلک کینیڈا کے لیے کلینیکل ٹرائل اپلیکیشن تیار کر رہی ہے کینیڈین وزیر آزم کا سینئرز کی مدد کا اعلان وفاقی حکومت نے دو اشاریہ پانچ بلین ڈالر مختص کیے ہیں اور اس سے چھ اشاریہ سات میلین مومر افراد مستفید ہوں گے ٹرونٹو میں مئی کے مہینے میں سردی کا 80 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا اس سے پہلے یہ ریکارڈ 1949 میں دو اشاریہ دو منفی ریکارڈ کیا گیا تھا امریکی صدر ڈرونلڈ ٹرمپ نے کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ کے لیے اضافی رقم مختص کرنے کا اعلان کر دیا امریکہ کے تفتیشی اداروں اور کفی ایجنسیوں نے انکشاف کیا ہے کہ چین سے ہیکٹرز تیزی سے تیاری کے مرائل تیہ کرنے والی کرونا وائرس کی ویکسین کا فارمولہ اور معلومات چوری کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 43,58,355 ہو چکی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں 2,93,000 ہو گئیں ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹرودو کا کہنا ہے کہ پوسٹ سیکنڈری سٹوڈنٹس اور حالی اگریجویٹس جو کرونا وائرس کی وجہ سے سمٹ جوب سے محروم ہو گئے جمعہ کے روز سے حکومتی امداد کے لیے درخواست دے سکتے ہیں اس سے قبل ٹرودو نے اعلان کیا تھا کہ کینیڈا امرجنسی سٹوڈنٹ بینیفٹ مشکلات کا شکار سٹوڈنٹس کی مدد کے لیے نو بلینڈ ڈولر کے امدادی پیکج کا حصہ ہے کینیڈا امرجنسی سٹوڈنٹس کے لیے اہلنا ہونے والے سٹوڈنٹس سٹوڈنٹ ایڈ پروگرام کے ذریعے بارہ سو پچاس ڈولر پر مہینہ حاصل کر سکتے ہیں ایک کنیڈا امرجنسی سٹوڈنٹ بینیفٹ کیا ہے ایک سٹوڈنٹس کے لیے نین بلینڈ دولر پلان جانتے ہیں کہ مجھے سٹوڈنٹس کے لیے درام ٹرودو کی جانت سے حکومت کے پہلے بجٹ کی تفصیلات نہیں بتایا تاہم ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو یہ تے کرنے میں دکت پیش آ رہی ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں یہ اگلے سال ہی معیشت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ایسے وقت میں جب کنیڈا اور امریکہ کے بارڈر پر آمدورف پر لگائے جانے والی پابندیاں ختم ہونے والی ہیں روڈو کا کہنا ہے کہ وہ غیر ضروری سفر پر پابندی کو توسی دینے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا جب بورڈر شت ڈاون میں نرمی کی جائے تہاں انہوں نے کہا کہ وہ پورا اتماد ہیں کہ کنیڈین شہریوں کو محفوظ رکھا جائے ہم د хорош میں کے بارڈا آپ کی ظنهای آیا جائے کنیڈین وزیر آدم جیسن ٹرودو نے کرونا وائرس کے باعث مشکلات سے دو چار مومر افراد کی موابنت کے لیے پروگرام کا اعلان کر دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین وزیر آدم جاستن ٹرودو نے کرونا وائرس کے باعث مشکلات سے دو چار مومر افراد کی موابنت کے لیے پروگرام کا اعلان کر دیا ایسے مومر افراد جو اولڈ ایج سیکیورٹی کے لیے اہل ہوں گے وہ اس پروگرام کے تحت ایک مرتبہ تین سو ڈالرز ورسول کر سکیں گے اور اس پروگرام کے لیے وفا کی حکومت نے دو اشاریہ پانچ ملین ڈالر مختص کیے ہیں اور اس سے چھ اشاریہ سات ملین مومر افراد مستفید ہوں گے اس پروگرام کے تحت مومر افراد کو ایک بار کے لیے پانچ سو ڈالرز تک موابنت کی رقم ملے گی تاہم وزیر آدم نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مومر افراد اور لانگ ٹرم کیئر سینٹر سے متعلق طویل مدتی حل جل پیش کریں گے وزیر آدم جسٹن ٹرڈو نے کہا کہ گزشتہ ہفتوں سے ہمارے بزرگ اور ان کے اہل خانہ سخت مشکلات میں ہیں ہمارے والدین اور ہمارے دادہ دادی کو وائرس سے شدید خطرہ لہاک ہے اور پورے ملک میں اس کے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ مومر افراد جو پہلے ہی او اے ایس اور جی آئی ایس سے مستفید ہو رہے ہیں انہیں یہ اضافی رقم خودکار طریقے سے موصول ہو جائیں گی انہیں اس کے لیے دوبارہ درخواست دینے کی ضرورت نہیں چین کی کمپنی کی جانب سے کرونا ویکسین کینیڈا میں تیار اور ٹیسٹ کی جا سکتی ہے ویکسین ابھی کلینیکل ٹرائلز کے مرحلے میں ہے تاکہ آنے والے مستقبل میں اس قسم کے تجربات کی راہ ہموار ہو سکے اس حوالے سے مدی جانتے ہیں چین کی کینسینو بائل لوجکس کمپنی کی جانب سے کرونا ویکسین کینیڈا میں تیار اور ٹیسٹ کی جا سکتی ہے ویکسین ابھی کلینیکل ٹرائلز کے مرحلے میں ہے تاکہ آنے والے مستقبل میں اس قسم کی تجربات کی راہ ہموار ہو سکے نیشنل ریسرچ کانسل آف کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ مانٹریال میں سرکاری سہولت پر کین سینو کمپنی کی ویکسین کے لیے پیداواری عمل کو بڑھا دے گی چینی کمپنی ڈرگ ریگولیٹر ہیلتھ کینیڈا کے لیے کلینیکل ٹرائل اپلیکیشن تیار کر رہی ہے ویکسین ابتدائی ازمائش میں ہے اور یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ کام کرے گی یا نہیں لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو اس تعاون سے یہ یقینی بنانے میں مدد مل سکتی ہے کہ کینیڈا کو اس تک رسائی حاصل ہوگی مقامی ازمائشی عداد و شمار سے کینیڈا کے ہیلتھ دپارٹمنٹ کو یہ یقین دہانی ہو سکتی ہے کہ یہ ویکسین محفوظ ہے اور مقامی منوفیکچرنگ اس بات کو یقینی بنا سکتی ہے یہ کچھ خوراکیں باقی ہیں ایک ویکسین جو لوگوں کو کرونا ویرس سے بچاتی ہے وہ آخر کار وبائی مرض کا خاتمہ کر سکتی ہے لیکن ایسی خوراک تلاش کرنا جو کام کرے اور کافی مقدار میں خوراک تیار کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کینسینو ویکسین ایک سیل لائن کا استعمال کرتے ہوئے نیشنل ریسرچ سینٹر میں تیار کی گئی کمپنی نے ایبولا ویکسین تیار کرنے کے لیے اسی سیل لائن کا استعمال کیا تھا این آر سی اور ہیلپ کینیڈا نے پوری طور پر ان سوالوں کا جواب نہیں دیا آیا اس تعاون سے ہیلپ کینیڈا کے لیے ممکن ہو جائے گا کہ وہ ویکسین کا اندازہ کرنے کے لیے چین میں جمع ہونے والے ٹرائل ڈیٹا پر خور کرے کینیڈا میں کرونا ویرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد پانچ ہزار ایک سو انتر ہو گئی ہے اکتر ہزار ایک سو ستاون افراد متاثر ہوئے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں کرونا ویرس کے پھالاؤں کا سلسلہ جاری ہے جبکہ اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد اکتر ہزار ایک سو ستاون ہو گئی ہے جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد پانچ ہزار ایک سو انتر ہو گئی ہے صوبہ کیوبیک کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جہاں متاثرین کی تعداد انتالیس ہزار دو سو پچیس تک جا پہنچی ہے جبکہ تین ہزار ایک سو اکتیس افراد ہلاک ہوئے ہیں آنٹیریو میں کرونا ویرس سے متاثرہ افراد کی تعداد بیس ہزار نو سو ساتھ ہو گئی ہے جبکہ سترہ سو پچیس افراد ہلاک ہیں صوبہ میں سب سے زیادہ باسٹھ فیصد کرونا ویرس کے کیسز ٹورنٹو میں ہیں جبکہ اب تک صوبہ میں تین ہزار چار سو پچھاسی ہیلتھ ورکرز بھی کرونا ویرس سے متاثر ہوئے ہیں آنٹیریو کے پریمیر ڈک پورڈ نے کرونا ویرس کے باعث صوبہ میں آئیت پابندیوں میں نرمی کے فریم ورک کے پہلے مرحلے پر جمعیرہ سے عمل درامت کا اعلان کیا ہے جس کے تحت سیزنل کاروبار کم خطرے والی کام کی جگہیں اور لازمی خدمات کو شروع کیا جوائے گا البرٹا میں کرونا ویرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد چھ ہزار تین سو پینتالیس ہے جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد ایک سو سترہ ہے برٹش کولمبیا میں متاثرین کی تعداد دو ہزار تین سو ساٹھ ہو گئی جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد ایک سو تیس ہے اونٹیریو کی نرسز کی نمائندگی کرنے والی اسوسییشن کا کہنا ہے کہ صوبے کے ہیل کیئر سسٹم کو اپنی توجہ اسپتالوں کی بجائے کمیونٹی کیئر پر مرکوز کرنے کی ضرورت ہے مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اونٹیریو کے نرسز کی نمائندگی کرنے والی اسوسییشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صوبے کے ہیلک کیئر سسٹم کو اپنی توجہ اسپتالوں کے بجائے کمیونٹی کیئر پر مرکوز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں کرونا وائرس جیسی وبا کے سبب پیدا ہونے والے بہرانوں سے بچا جوا سکے نرسز اسوسییشن نے بہتری کے لیے فور اصلاحات لانے کا مطالبہ بھی کیا ریجسٹرڈ نرسز اسوسییشن آف آنٹیاریا کی جانب سے کہا گیا ہے اسپتال ہی نظام کا واحد حصہ ہے جہاں کرونا وائرس نہیں پھیلا جبکہ لانگ ٹرم کیئر ہوم میں بہت زیادہ جوانی نقصان ہوا ہے اسوسییشن نے ایکو 3.0 نامی ایک رپورٹ میں 13 سفارشات پیش کی رپورٹ میں صحت کی دیکھ بھال کے نظام کی ترجیحات کو بنیادی طور پر تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صوبائی حکومت کو اسپتالوں پر کم انصار کرنا چاہیے اور اس کے بجائے اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ مضبوط تر بنیادی نگداش سب کے لیے دستیاب ہیں ٹورنٹو میں سردی کا پچھلی آٹھ دہائیوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے اور منگل کی رات پیرسن ائرپورٹ پر پارا منفی تین درجے تک گر گیا جو کہ ایک ریکارڈ ہے مدید جانتے ہیں اس ریکارڈ میں ٹورنٹو میں سردی کا پچھلی آٹھ دہائیوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے اور منگل کی رات پیرسن ائرپورٹ پر پارا منفی تین درجے تک گر گیا جو کہ ایک ریکارڈ ہے انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے فروسٹ وارننگ جاری ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شہریوں کو سردی کا مزید سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تاہم ہفتے کے اختتام پر موسم گرم ہو جائے گا اس سے قبل یہ ریکارڈ انیس سو انتالیس میں منفی دو اشاریہ دو ریکارڈ کیا گیا تھا محکمے کے مطابق جلد ہی درجہ حرارت بڑھ کر بیس درجے تک پہنچ جائے گا شہریوں سے احتیاط کی اپیل کی گئی ہے چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی تفتیشی اداروں کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ چین ہر قسم کے سیبر حملوں کی مضمت کرتا آیا ہے اس حوالے سے مدی جانتے ہیں امریکی تفتیشی اداروں اور خوفیہ ایجنسیوں نے انکشاف کیا ہے کہ چین سے ہیکرز تیزی سے تیاری کے مراحل تیہ کرنے والی کرونا وائرس کی ویکسین کا فارمولا اور معلومات چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکی اخباروں والسٹریٹ، جنرل اور نیو یورک ٹائمز میں چاہیہ ہونے والی انویسٹیگیشن رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چینی ہیکرز امریکہ میں تیار ہونے والی کرونا وائرس کی ویکسین سے متعلق تحقیق اور دیگر معلومات کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاہم سائبر سیکیورٹی کے باعث وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے امریکی اخباروں نے مزید دکھا کہ ایف بی آر اور سائبر سیکیورٹی نے چینی ہیکرز کی مشکوک سرگرمیوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ہیکرز کا تعلق چین کی حکومت سے ہے جس کے بعد عملے کو مزید مستعد کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے چین کو وارننگ دینے کے لیے وزارت خارجوں کو سمری بھیج دی گئی ہے دوسری جانب چین کے وزارت خارجوں کے ترجمان نے امریکی تفتیشی اداروں کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین ہر قسم کے سابر حملوں کی مزمت کرتا آیا ہے اور اس عمل کو نہایت قبی اور غیر قانونی تصور کرتا ہے چین کرونا وارس کی ویکسین کی تحقیق اور تیاری میں سب سے آگے ہے ہمیں کسی کی ریسرچ کی ضرورت نہیں واضح رہے کہ کرونا وارس کی وبا کے آغاز سے ہی امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا اور صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے مولک وارس کی وہان لیبارٹری میں تیاری کا الزام آئیت کیا تھا جس پر چین نے دعویٰ کیا تھا کہ کرونا وارس امریکی فوجی وہان لائے تھے صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے بریفنگ میں بتایا کہ ٹیسٹنگ کے معاملے میں امریکہ سب سے آگے ہے تین ہفتے پہلے ہم روزانے کی بنیاد پر تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار ٹیسٹ کر رہے تھے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے کرونا وارس کی ٹیسٹنگ کے لیے اضافی رقم مختص کرنے کا اعلان کر دیا پریس کانفرنس کے دوران امریکی صدر گیارہ ارب ڈالر کی جگہ غلطی سے ایک ارب ڈالر کہہ گئے صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے بریفنگ میں بتایا کہ ٹیسٹنگ کے معاملے میں امریکہ سب سے آگے ہے تین ہفتے پہلے ہم روزانہ کی بنیاد پر تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار ٹیسٹ کر رہے تھے اب ہم روزانہ تقریباً تین لاکھ ٹیسٹ کر رہے ہیں یہ سو فیصد اضافہ ہے اور اس تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا اس دوران ایک چینی نجات خاتون رپورٹر نے صدر ٹرمپ سے امریکہ میں بڑھتی ہوئی ہلاکتوں پر سوال پوچھا تو ٹرمپ غصے میں آگئے اور سارا مدہ چین پر ڈال دیا ڈاللڈ ٹرمپ اس موقع پر چین پر بھی خوب برسے اور کہا کہ وہ چین سے خوش نہیں وہ کرونا وارس کو روک سکتا تھا اس موقع پر وہ ایک بار پھر صحافیوں کے سوالات کا سامنا نہ کر سکے اور پریس کانفرنس ادھولی چھوڑ کر چلے گئے امریکہ میں کرونا وارس سے اب تک 83,425 افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 14,8,636 ہو چکی ہے کرونا وارس کے باعث سعودی عرب نے عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران کرفیوں نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وارس سے متاثر افراد کی تعداد 43,58,355 ہو چکی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں 2,93,000 ہو گئیں اس میں میں کرونا کے اب تک 2,79,520 مصدقہ متاثرین سامنے آئے ہیں جبکہ اس وقت سے امواد 26,920 ہو چکی ہے کرونا وارس سے روش میں کل امواد 2,212 ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 2,42,243 ہو چکی ہے برطانیہ میں کرونا وارس سے امواد کی تعداد 32,692 ہو گئی جبکہ کرونا کی کیسز کی تعداد 2,26,463 ہو گئی ترکی میں کرونا وارس سے جانبہک ہونے والوں کی تعداد 3,900 ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز 1,41,475 ہو گئے ایران میں کرونا وارس سے مرنے والوں کی کل تعداد 6,733 ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز 1,10,763 ہو گئے چین جہاں دنیا میں کرونا کا پہلا کیس سامنے آیا تھا وہاں کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد 82,926 اور اس سے امواد 4,633 ہو گئی ہے سعودی عرب میں کرونا وارث سے اب تک کل امواد 264 رپورٹ ہوئی ہے جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 42,925 تک جا پہنچی ہے کرونا وارث کے باعث سعودی عرب نے اید الفطر کی چھٹیوں کے دران کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے سعودیہ میں اید الفطر کی تاتلہ 23 مئی سے 27 مئی تک جاری رہیں گی تاہم رمضان کے آخر تک تمام شہروں میں جاری کرفیو میں نرمی رہے گی ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at ٹیک ٹی وی یوٹیوب پر ٹیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ sponsors کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے موسیقی